ایک اور دکان دار ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی ہم بات کر لیے نا سر اسلام علیکم سر بڑھتی چکن کی قیمتوں کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں مجھے بتائیں کہ کیا قیمت چل رہی ہے قیمت چکن 800 روپے کلو چل رہی ہے چکن بہت مہنگی چل رہی ہے کیا بات کر رہے ہیں ہر دکان پر قیمتوں ہیں الگ کیوں ہیں ہر دکان پر گوش الگ الگ بکتا ہے نا اس وقت قیمت الگ الگ ہے لیکن مرگی تو ایکی ہے الگ الگ بکتی ہے نا کیا ہے کیا ہے مرگی کا فرق ہے مرگی میں کلیجی پوٹے والی بکتی ہے ساتھ سو روپے کلو ہے بغر کلیجی پوٹے والی آٹھ سو روپے کلو ہے لیکن اگر میں پوچھو کیمت چکن کی کیا چل رہی ہے تو ایک بندہ کہتا ہے ساتھ سو ایک کہتا ہے آٹھ سو وہ تو ساتھ سو آٹھ سو ہے جیسی چکن ہوگی ایسے پیسے ہوں گے تو بڑی زیادتی ہو گئی عوام کی جیب کے ساتھ عوام تو پھر بھی لوٹ رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ میں نقصان ہی کر رہے ہیں تو ہمارے کو تھوڑی فائدہ ہے اس لیٹوں میں آپ کیسے نقصان کر رہے ہو آپ تو اپنے منافع رکھتر ہی بیچ رہے ہو گئی منافع رکھتے بیچ رہے ہیں مگر اس میں لوس ہوتا ہے نا اتنی مہنگی چکن کو ہی لیتا نہیں ہے خرید کم ہو جاتی ہے خرید کم ہو جاتی ہے کسٹومر نہیں لے پاتا کسٹومر پورے پیسے نہیں دیتا موگے بتاندے گنا کسٹومر کون ہیں کسٹومر کون ہیں جو لوٹ کر رہے ہیں مہنگی مرگی دے رہے ہیں ہم لوگوں کو ہمارے کو مال مہنگا دے رہے ہیں مال سہیں گے مال مہنگا سہیں گے ملوگ مرگی کی قیمت کی بات کر رہی ہوں میں تیار مرگی مجھے بتائیں کہ کتنے کی آپ کے پاس آرہی ہے آپ کتنے کی دے رہے ہیں ہمارے باس ابھی جو آ رہی ہے وہ چار سو پچاس میں آ رہی ہے اور آپ کتنے کی دیر ہیں چار سو ستا روپے میں جندہ مرگی اور اب ہم اس کی حلال مرگی کی بات کر لیں تیار پرور نکلے میں پرور نکلے میں آپ کو ساسسو ساٹھ روپے کلو مل جائے گی ساف گوشت اس سے ریٹیل میں آٹھ سو روپے کلو بک رہا ہے ہول سیل میں ساسسو ساٹھ روپے کر رہی تھے مجھے یہ بھی بتا دیں ساتھی کے خرید تو کم ہو گئی ہے نا آپ کو کیا لگتا ہے یہ رمضان آنے والے ہیں اس وجہ سے ہو رہا ہے یا پھر یہ کچھ اور اسباب ہیں ہم رمضان کو آمد کو تو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید رمضان کی وجہ سے کیا لگتا ہے یہ فیٹ بول رہے ہیں فیٹ نہیں مل رہی مال کو دینے اس کی وجہ سے مال نہیں پل رہا مال چھوٹ ہے مال آنی بارہ سندھ سے سندھ میں مال نہیں ہے مال ہے تو مال پھر وہ بیکار مال ہے وہ ایوریج نہیں دیرہا مالے کو مال اچھا نہیں ہے اس لئے سے یہ مرگی کا ریٹ بڑھایا ہے یہ بڑی انوکی بات ہے نا ہم نے آٹے پر جب پروگرام کیا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آٹا اویلیبل ہے لیکن دستیاب نہیں ہو پا رہا کہاں جا رہا ہے اسی طریقے سے مرگی بھی ہے لیکن مرگی دستیاب نہیں ہو پا رہی ہے پھر اسباب بتا جاتے ہیں کہ آٹا کم ہو گیا ہے اسباب بتا جا رہے ہیں کہ فیڈ نہیں ہے ان اسباب کی بھی کتنی حقیقتیں عوام نہیں جانتی عوام کو صرف ریزن بتا دیا جاتا ہے اور چونکہ وہ انویسٹیگیٹ تو کرتی نہیں ہے اپنے مسئل سے نکلے گی تو کچھ سوچے گی نا تو وہ وہیں پر ہی بات ختم ہو جاتی ہے اور اس طرح کے ایکسکیوزز کام تمام کر دیتے ہیں عوام کا